جی سر سلام علیکم یہ جو حادثات ہو رہے ہیں سیر اس روڈ پہ بیل چنگی سے لے کر آ لہاتی تک یہ جو پرسوں ایک بندے کی موت واضح ہوئی ہے اسی ٹیم سے اور کال ادھر مہران سزوک کی کار بھی کھڑے میں گیری ہے اور آج جو صبح صبح ادھر حادثہ پیش ہوئی ہے رکشہ اور موٹر سیکل کا وہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم آپ کا شکریہ اصل وجہ اس کی ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ تقریباً ایک سو تیس فٹ کی ہے جبکہ اس کے آس پاس جتنی بھی مٹی پڑی ہوئی ہے مٹی نہ اس کے اوپر بائی سیکل چل سکتے ہیں نہ موٹر سیکل چل سکتے ہیں دونوں کوشش کرتے ہیں کہ سلک کے درمیان میں چلا جائے آپ جب سلک کے درمیان میں آنگے تو سلک تو تیس فٹ تو مٹی پڑی ہوئی ہے دونوں طرف ملا کے تو سلک کلوز ہوئی پڑی ہے اس مٹی کو جناب علی ہٹایا جائے اس کے بعد نمبر دو بات نمبر دو یہ جو عرصہ تراث سے اس سلک کے اوپر دن دن ٹینکر بسیں ٹرالے اور جناب علی یہ سب کچھ در دن دناتے پھر رہے ہیں جبکہ تین بائی پاس بنے پڑے ہیں سب سے پہلا بائی پاس کولا جام کولا جام سے چند کلومیٹر پر ٹیبی نور شاہ ٹیبی نور شاہ سے چکچتی چکچتی سے جہان خان یہ سیدھا بائی پاس بنایا گیا کلومیٹر پر روپے کی مالیہ سے اور آگے جا کے یہ سیدھا جناب علی چڑھتا ہے جہان خان سے آگے یہ جا کے ایم ایم روڈ کی اوپر چڑھتا ہے اور ایم ایم روڈ سے سیدھا یہ جاتا ہے ملتان کی طرف جہاں پر وہ ڈیپو ہے اس ڈیپو میں جاتا ہے جبکہ ان لوگوں نے اور پولیس ٹریفک کی لاپروائی کی وجہ سے یہ لوگ سیدھا کولا جام سے آتے ہیں سیدھا شہر میں داخل ہوتے ہیں جھانگ موڑ سے جناب علی چڑھتا ہے یہ سیدھا جناب علی چڑھتا ہے یہ شہر کی ایم روڈ ہے جبکہ یہاں سے لے کر آگے بھی ایم نور تک ہے اور بھرپور آبادی ہے اس آبادی کو یہ تنگ کرتے ہوئے مار دھار کرتے ہوئے یہ نکل جاتے ہیں بسوں والے بھی یہی کام کر رہے ہیں ابھی چان دن پہلے ایکسینٹ ہو گیا اور پال ایک دو پال کے اندر آدمی گاڑی کے نیچے آگیا ہے رانہ جانزیب کی بس کے نیچے اور رانہ جانزیب نے تو اسی وجہ سے یہاں زلہ بکھر میں کئی لوگوں کو مار جالا رشکے اُلٹ گئے ہیں بچیاں اُلٹ گئے ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا اس کے بعد ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے بڑا عرصہ دراث سے کہ ہماری جو سبزی منڈی ہے وہ شہر کے بیج میں کھڑی ہے بیاچنگے کے ساتھ ہے یہ شہر ہے وہ شہر کے بیج میں کھڑی ہے کئی سالوں سے جبکہ اس منڈی کے خلاف کئی دفعہ کروائی ہو چکی ہے لیکن یہ منڈی یہاں شہر سے نہیں نکل سکی شباز شریف کے صاحب کا دور میں دو دفعہ ان کے عجر ہوا تھا پنجاب میں کہ منڈیاں کو شہر سے بار نکالا جائے تو سب منڈیاں شہر سے بار نکل چکی ہیں میری جناب ڈیشی صاحب سے میری جناب انتظامیاں بکھر سے گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ چک کل لیں کہ واقعی منڈیاں بار نکل چکی ہیں لیکن ہماری منڈی سبزی منڈی فروڈ منڈی یہاں شہر کے بیج میں کھڑی ہے اور یہ کرونا کے دوران بھی کھڑی رہی ہے اور یہاں پر کرونا کا بیماری اندی کی وجہ سے پھیلتی رہی ہے اور آپ بھی یہ کھڑی ہے صبح شرے رہے ہیں کھیک سالے چھے بڑی ہے اس عالمہ بار روڈ کے اوپر بیحل نو تک سے رشکی آنا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے سکول ہے شہر میں اور ایک ایک گھنٹہ وہ اس منڈی کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور دفتر کے آنے جانے والے لوگ بھی وہ جہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور جو عام مصرور پیشہ ہے وہ لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں اور یہ منڈی والے چاچے مصنے ہوتے ہیں پتہ انہوں نے چاچے مامے کا خلطہ بنا کر منڈی کو جناب ڈیسیو صاحب نے اس منڈی کو لکالنے کے آرے کیے تھے لیکن پھر چاچے مامے آگئے اور منڈی جہاں پر کھڑی ہے مہربانی فرما کر اس منڈی جناب میں جناب وزیراعالہ پنجاب سے میری گزارش ہے کہ اس منڈی کو نکالا جائے تاکہ اس روڈ کے اوپر یہ رش کم ہو اور معمول کے مطابق ٹریفک روان روان ہو اور ہاتھ ساتھ سے بچہ جا سکے اور مزید اس کے علاوہ کہ جس میں بیر چنگی کے اوپر ایک سپیڈ بریکر بنایا گیا ہے مہربانی فرما کر اس روڈ پر آلہ حدی تک مزید دو یا تین سپیڈ بریکر بنا جائیں تاکہ اس سے زیادہ عوام کو سہولت میسر ہو سکے میری جناب بیشی صاحب میری جناب ایس پی صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر ٹریفک پولیس کا بھی بندباس کیا ہے چوک کے اوپر چوبیس گھنٹے اور جھنگ موڑ کے اوپر بھی یہ ہزاروں آپ علم آباد روڈ کا بیر چنگی سے لے کر آلہ حدی تک آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ون ون ٹو ٹو سے کہ کتنے حساس ہوتے ہیں اور کتنے لوگ مر چکے ہیں اور کنی لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اور کنی لوگوں کے نقصان آتھ ہو چکے ہیں گاڑیاں رشکے سب کچھ اور مہربانی فرما کر بیر چونگی کہ اوپر یہ سرک ٹوٹی ہوئی ہے بیر چونگی کے پاس اس کو بھی اس کی بھی مرمت کے لیے حکم صادر فرمایا جائے آپ کیا نوازش ہوگی شبیا آپ کی آئی قراب پیدا وارژ пошرم اور کام شاید